موسیقی 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 یہ بچہ تیرے لیے ہو گیا اور مسجد کے محراب میں چھوڑ کی امام خرم میں واپس آئی کچھ دیر کے بعد عمیر المومنی مسجد میں پہنچے دو رکھا نماز پڑی بچے کو آبوش میں لیا اور امام السینس آ کے کہا ہے حسید اللہ نے تمہارے ہی اس لانتو قربانی کو پھول کر لیا اب یہ اللہ کی امانت تمہارے سکھوڑتی جائے اور اس کے بعد مولا اے کھینہ نے تمام بی بیو کو اٹھٹا کیا کہا کہ سنو یہ جو بچہ ہے اس کی رگوں میں شاہی ہو اس کا جسم جو ہے بڑا نادک ہے اس کا بستر مخملی ہونا چاہیے سخت بستر نہ ہوشتے اور یہ غیور بیٹا ہے یہ خیرقمن بیٹا ہے یہ ایسا غیور ہے کہ کوشش کرنا کہ گھر کے اندر ماں بہلوں کے سر سے چاہتر نہ سرکتا ہے بچہ نہیں ہوتے ایسا غیور امان جب ماں بہنوں کی گھر کے اندر بھی ندا کر سر سے سرکتا ہے اس کو بٹاٹ نہ کرے ایک بار امان چینی کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہے کہ سامنے سے امان حسین ہے کہ بیٹا تم اتنے چینی تک ہر سے کیوں کہا کہ بابا امہ وضو کر رہے گی کہا کہ بیٹا امہ وضو کر رہی ہے تو اس نے چینی تک ہر سے کیوں نہیں کر رہے تو امہ ہے تمہاری وضو کر رہی کہا کہ بابا اممہ وردو کرنے میں سر کا مسا کریں گی اور جب سر کا مسا کریں گے تو چادر رہتا ہے نہیں تب حردانتی کے لئے پہنمتا کے لئے سفاق کو سرزر ندہ حقی میں دیکھوں حدیث و ایسا غیرت من امامت جس کی امامت کا پہلا حکم یہ تھا کہ پھوپی اممہ فردان کا کے تیمیز پر دبا ہو رہا ستاو تم رکھو تمہارا پہلا حکم پہلا امامت کا پتوا اور وہ بیمار امام کیارا مہرم کو امام کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بابا کے ناشے سے احسن دے جائے گیا کہ جسے نے بابا سے کوئی رکھتا دی حدیث و آج کامل حکومتوں میں بھی یہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان کوئی بڑا مجرم قیاد ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی عزیز مر جائے اس کا باپ یا ماں یا کوئی ایسا عزیز مر جائے تو اس کو بھی پیرول پر چھوڑا جاتا ہے کہ جاؤ اس کا آخری رسوم پورا کر دو یہ کامل حکومتوں میں بھی ہے ارے وہ کیسے مسلمان تھے یہ سیدہ سچا تکنے میں تو ہے ہاتھوں میں بیری ہاتھوں میں ہتگری بیروں میں بیری ہے اور باب کا لاشا بے گورو گفن پڑا ہوا باب کا لاشا بے گورو گفن امام کہتے ہیں کہ میں رکو کے عالم میں چلتا رہا رکو کے عالم میں چلتا رہا حدیث و فوری آپ سمجھئے بل اتنی بات ہے کہ آخری بات بیان کر دو میں اس کو تمام کر رہا ہوں کہ جب یارہ محرم کو قابلہ سیر ہوا تو اس میں سو سکھ عورتیں تھیں اور پیسانیس بچے تھے اور جو رہائی ہوئی ہے تو صرف سات عورتیں تھیں اور دو بچے تھے آپ بتائیے کہ اتنی شادتیں ہوئی ہیں بیمار امام ہتگریوں میں گھوپے دشاندک خبریں بناتا چلا گیا ارے کوئی عزیر رہتا ہوں کہ تنہا ہوں تنہا بیت اٹھا رہا ہوں میں گوں گا مولا آپ نے کربلا میں راشے اٹھائے ارے رہا ضرور عزیم کو دیکھو کتنی راشے اٹھاتا ہوا چلا ہے اور رہائی کے بعد بھی پھر قید ہے اس کے بعد پیتیس سال امام زندہ ہے اپنے بابا کی عدداری کرتے رہے لیکن جب وہ وقت آیا خدا لانت کرے اشام ابن افضل ملک پار تو امام کو زہر دیا گیا اور جب زہر دیا گیا امام نے وسیع دیکھی اور جب رخصت ہوئے تو پانچویں امام نے جنادہ دیار کیا لوگ اے بابی کھٹا ہوئے امام نے کربلا کا روح کیا اے میرے اعجاز امام مدلو آپ کا لاشا بے گورو کفن پوا تھا میں اپنے بابا کا جنادہ اٹھا رہا ہوں اے مومنوں آہیتہ دے بابا کا جنادہ اٹھانا میرے بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں میرے بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں آج مومنین ملکے امام سے یہ دے سجاد کا جنادہ اٹھائیں بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں بابا کیدی بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں بابا کی گردن پر بڑے ضرور ہیں موسیقی 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 موسیقا